موسیقی وزیر آزم کے معاملے خصوصی پرائے فوڈ سیکورٹی جمشید اقبال چیمہ سے ملنے ٹیک سوسائیٹی لاہور میں ان کی رہائش کا پہنچے خود باہر آ کر استقبال کیا موسیقی گکھڑ منڈی کے ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والا جمشید چیمہ آج وزیر آزم کا معاملے خصوصی برائے فوڈ سیکورٹی ہے یہ کیسے ہو گیا؟ میں بچپن سے آپ کہہ لیں کہ سیلف اپنا ڈی ڈریمر تھا میں ایک بار چیز پڑھ لوں تو ری پروڈوس کر لیتا ہوں مشکل نہ ہو زیادہ تو نارمری میں جب بھی دیکھتا تھا ڈی ڈریمر تو تھوڑا سا انسی جگہ کھڑا ہو کے بات کر رہا تھا لوگ تھوڑی نیچی جگہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے جیسے کہتے ہیں کہ یہ منسٹر بننا کیا دوسری تیسری جماعت سے ہی ایسے خواب دیکھنے لگ پڑے تھے پہلی جو سپیچ میں نے لکھی کلاس ٹو میں لکھی اور معاشرے میں چینج کی طب زیادہ در ہوتی تھی یونیورسٹی آف انجیننگ اینڈ ٹیکنالوجی میں لیکچرر ہے لیکن اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے اپنے کیریئر کی مہراج نہیں سمجھتے تھے اور پھر اپنی فرم بنا کر عرب پتی بن گئے یہ کیسے کیا دوستوں میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی میں نے یہ نہیں ویٹ کیا کہ کوئی بندہ میرا بل کوئی دے پہلے جیب میں ہاتھ میں ڈالتا ہوں اگر میری جیب میں کچھ ہو تو تو اس لیے فضول حرچ تھا تو یہاں 3294 سٹار امسکیل کی تنہا ہوتی تس وقت انیس سو اٹھاسی کے بعد کرتا ہوں میں تو میں جب لیکچرر تھا تو میری تین ہزار دو سو چورانوی رو پہ تنہا ہوتی تو دس مینے میں نے کام کیا تو مجھے بچا کچھ نہیں میں چھٹی باہر نکلا تو میرا جو ہیڈ اپ ڈیپارٹمنٹ تھا میرا چیرمین وہ باہر سنی کار تھا اس کے سرخ وہ اس کو سلف مارا تو سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے سوچا جب میں پیش ڈی کر کے تو چیرمین ڈیپارٹمنٹ کا بنوں گا تو میرے پاس بھی پرانی سنی کار ہوں گی جو سٹارٹ نہیں ہوگی تو یہ کرنے والا کام نہیں ہے میں نے نیکٹے چھوڑ دیا سو پرائیویٹ سیکٹر میں جلا گیا سو پرائیویٹ سیکٹر میں نے بڑی تیزی سے ترقی کی میں نے دس سال جاب کی دس سال میں نے ٹاپ پہ پہ پہنچ گیا بلکہ سات سال میں میں ٹاپ پہ پہنچ گیا تو ٹاپ پہ پہ پہنچ کے تو پھر وہاں پہ اس وقت رہاں ہوتی تقریباً کوئی آٹھ ہزار روپے ستار میں سکیل کی جب میں پرائیویٹ جاب کرتا تھا تو میری تھی ڈیرڈاک روپے سات سال میں چار سال ایشیا کا بیسٹ مینجر ڈیکلیئر ہوا ملٹنیشنل میں دوسرا یہ تھا کمپنی امریکن تھی تو ڈائی لاک ڈالروں نے یہاں حرچ کیا ہم ان کو پرافٹ دے رہے تھا سیون میلین ڈالر ڈائی لاک ڈالر کی کمپنی بنی اور سیون میلین ڈالر پرافٹ دے رہے تھے وہ کہتے تھے آپ کے ریشوز ٹھیک نہیں ہیں اس کو فردر امپروو ہونا چاہیے تو میرا حیال تھا کہ آپ یہاں انویسٹ کریں دوسرا نہ ٹریڈی انہوں نے کہا یہ ملک ٹھیک نہیں ہے ملک ٹھیک نہیں تو آپ جائیں پر یہاں سے بانڈ جب پورا ہوا تو میں نے چھوڑ دی چھوڑ کے اپنی کمپنی چھوڑ کی بس باقی اللہ کا فضل پھر اپنی کمپنی بنائی اپنی کمپنی بنائی ایک دو تین چار پانچ جو بھی آپ کہلیں اپنا مایکرو فائنانس بینک it was mine صبح میں نے چھوڑ دیا بیچ دیا زمینش لئی ہیں آپ کہلیں کہ ڈیری فارم بنائے ٹھیک ہے so everything is there الحمدللہ پی ٹی آئی زندگی کی پہلی سیاسی جماعت تھی جس کو آپ نے جوائن کیا کچھ عرصے بعد آپ کی بیگم صاحبہ نے بھی اسے جوائن کر لیا پی ٹی آئی میں کیا خاص چیز تھی جو آپ کو پسند آئی پی ٹی بیسیکلی it was due to عمران حان میں جب ہوسٹل میں رہتا تھا تو وہاں حبار پڑھتے تھے گاؤں میں تا حبار نہیں جاتا تھے ہوسٹل میں حبار پڑھتے تھے تو ان دنوں انڈیا کا دورہ تھا پاکسانی جو ہے نا ٹیم جا رہی تھی انڈیا میں تو عمران حان صاحب کا تقریبہ روزانہ بیان آتا تھا تو وہ بیان جو پڑھتا تھا ہمیں کہ ہم میں انڈیا کو انڈیا میں ہراؤں گا پھر ورلڈ کپ بیان آ گیا پھر ان کا آ گیا کہ ہم ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرائیں گے اچھا وہ آپ کہلے انڈیا میں جیت گئے سو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جب غور کرتا ہوں کہ آیا کہاں سے تو وہ جو ہان صاحب کہتا ہے نا اپنے حاب کو یا اپنے ٹارگیٹ کو پبلیکلی انانس کر دو پھر اس کیلئے افرٹ کرو پھر اچیو کرو تو میں نے وہ جو 1982 میں اخبار میں پڑھتا تھا روزانہ ان کی حبر ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا رول ہے میں نے پوری زندگی ہر بات کو ابھی بھی اگریکلچر میں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تو لوگ باز گوہ شروع میں لوگ بلیب نہیں کرتے تھے اب لوگ بلیب کرنا شروع ہو گئے اب سپورٹ ملنا بھی شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب اچھی بھی ہو جائے گئے میں کہہ رہا ہوں کہ میں 70% 7 years میں 70% پروڈکشن زیادہ کروں گا پاکستان کی ذراعت میں اب جو ترقی ڈیڈ پرشنٹ دو پرشنٹ ڈائی پرشنٹ ہو رہی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 سالوں میں 7 سالوں میں 70% گروہ کروں گا تو یہ ایک بالکل فینامینل سا یا ایک انیویل سا ٹارگٹ ہے ریولوشنیز ہی بات ہے سپیشل اسسسٹنٹ ٹو پرائیم نیسٹر بنے تین سے چار ماہ ہو گئے اس عرسے میں کیا کارنامہ سر انجام دی ہے ہر لیول کی جو آپ کہہ لیں ایلیٹ ہے اس کو میں نے سینسٹیٹائز کر دیا ہے کہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے سو ہم نے پہلی جو کیا ہے کہ آپ کی فوڈ فیڈ اینڈ فائیور ان تینوں میں ضرورت کیا ہے سو اس وقت آپ کہہ لیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایوری سے 38% کم کھا رہے ہیں تو 38% کا پہلا کہ اگر آپ ہیومن بیئنگ کے طور پر سوچیں تو آپ کی پہلی بیئنگ گورنمنٹ آپ کی پہلی زمہ در یہ ہے کہ آپ ورلڈ ایوری کے برابر کم از کم کھائیں this is one thing دوسرا ہے کہ آپ کے جانور 40 ملین ڈن خوراک کی ضرورت ہے فیڈ کی لیکن 13 ملین ڈن کھا رہے ہیں آپ خود بھی انڈر نرسٹ ہیں آپ کا جانور بھی انڈر نرسٹ ہے تیسرا ہے کہ آپ کی ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل کو 15 ملین بیل کی ضرورت ہے آپ کی پروڈکشن 6 ملین بیل ہے سو آپ کے لئے وہاں بھی ہم ڈیفیسٹ ہیں سو اس کو آپ کہلیں کہ اس کو عصیف کرنے کے لیے کرنا کیا ہے طریقہ کار کیا ہے وہ ڈیریکشن سیدھی کر دیا ہے سو سنسٹائز کرنا سوسائٹی سے سپورٹ لینا اور پھر ڈیریکشن سیدھی کرنا یہ دو کام میں نے کر لی فیملی کے ہمرا پرنچ کیا چیما صاحب اور آپ دونوں سیاست میں ہیں آپ ما شاء اللہ پنجاب میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں رکنے اسمبلی ہیں چیما صاحب ایسے پی ایم ہیں تو دونوں سیاست میں ہیں تو گھر کو کون لوک آفٹر کرتا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم فور انسٹینس کے اگر ہم باہر کی جتنی مرضی اچیومنٹ لے لیں اگر ہمارے بچے اور گھر سفر کرتا ہے تو عورت کے لیے یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ بلکل بھی how to say کہ یہ acceptable نہیں ہونا چاہیے اپنی لیے اپنی ذات کے لیے تو میں کوشش پوری کرتی ہوں لیکن پھر بھی 24-7 جو جو خواتین گھر پہ available ہیں اس کا تو نہیں ہے لیکن گھر کو manage کرنا بچوں کو دیکھنا دھیان دینا اس چیز کیلئے پھر مجھے تھوڑی سختی زیادہ کرنی پڑتی ہے پالیٹکس میں کتنا کافس ملک کے چلتے ہیں اور کتنا الگلہ گازادانہ کام کرتے ہیں پالیٹکس میں انٹائرلی ہماری دونوں کی سم ٹائمز ایک ہی سیچویشن کے اوپر یا کچھ انڈویجولز کے اوپر بلکل opposite رائے ہوتی ہے میں نے ہمیشہ کچھ لوگوں کے بارے میں ہماری اپینین مطلب کافی سال لگے جمشید کو اس conclusion تک پہنچنے میں بعد میں آپ والی آپ والی رائے ان کی ہو گئی پہلے آپ کی رائے تھی پھر ان کی رائے وہ میری رائے نہیں وہ پارٹی کے بہت سارے لوگوں کی رائے وہی ہوئی جو میرے سے مجھے convince کرنے کی کوشش کرتے تھے بڑی hard talks ہوتی تھی بہت دفعہ ایسے ہوا تو میرا یہ ہے کہ میری جب اپینین ایک دفعہ کسی کے بارے میں جو بھی رائے قائم ہو جائیں اس کو کبھی چینج نہیں کرتی ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر میں پھڑا کرنے کی بجائے میں اس میں کہتی ہوں کہ leave it on time time will prove working کتنی کٹھی ہوتی ہے اور کتنی آزادانہ ہوتی ہے جب مجھے پارٹی نے الگ سے عوضہ دیا اور یہ بہت جب ہم نے پارٹی جوائن کی تھی کوئی شروع کے چھ ماہ کے بعد ہی تو تب سے پھر میں اپنی independent politics بھی میں نے میں نے کی ہے اور جو constituency کی politics ہے وہ میری چیما صاحب کے ساتھ ہوتی ہے تحریکین صاحب میں آپ پہلے گئیں یا چیما صاحب پہلے گئیں انہوں نے پہلے جوائن کی تھی میں نے ان کے بعد کی تھی آپ کی شادی جو ہے یہ کیسے ہوئی کس نے کس کو پسند کیا اور کیا اسے سیاسی شادی کہہ سکتے ہیں بلکل نہیں politics میں چیما صاحب بھی بعد میں آئے ہماری ہم نے ایک دوسرے کو پسند پہلے کیا تو پارٹی سے تو کوئی میرا دور دور کا لینا دینا ہی نہیں تو پسند یہ ہے کہ چیما صاحب نے مجھے پرپوز کیا ہم ایک دفعہ ملے خالی اور اس کے بعد دوسری میٹنگ میں ہی پرپوز می اور افکورس مجھے بھی یہ اتنے ہی اچھے لگے آئے ایکسپٹیڈ اور پھر اس کے بعد ہم نے چٹ منگنی پٹ ویا منگنی تو ہوئی نہیں بس ہماری شادی ہوگی تو ہاں فیملیز کو کنونس کیا اور سپیشلی میرا یہ تھا شادی کی ایک ہی صرف شرط تھی کہ اگر پیرنٹس مانیں گے تب تو وہ ہم نے منا لیا جیسے بھی لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے غصہ کون زیادہ کرتا ہے غصہ مجھے زیادہ آتا ہے اور اگر شاؤٹ کرنے کی نوبت آئے تو میں ہی کرتی ہوں اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے کنفیس کرنا ہے اس انٹرویو میں ہر چیز اور صلاح میں بھی زیادہ تار پہل میری دیو ہاں نا تو میں نے بولا ہے نا یہی ایک دوسرے کی پسند کا خیال کس طرح رکھتے ہیں اس چیز میں ہم دونوں خوش قسمت ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی لائکس اور ڈس لائکس کو آنر کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیفرنسز بھی ہوتے ہیں آپس میں بہت زیادہ تو مچ تو اس کا کیا حلقیں غلط ہیں ڈسکیشن آہ ییس چھوڑ دیتے ہیں پھر بہت میں ڈسکیشن ہوتی رہتی چلتی رہتی ہے ہم لوگ اس میں لڑائی نہیں ہوتی ہے ہماری کنونسنگ ہوتی ہے جس کی ہو جائے ہو جائے نہیں ہو تو میرا اپنا موقف ہے ان کا اپنا گھر کے معاملات میں ہتمی رائے کس کی ہوتی ہے گھر کے معاملات دیکھتی ہی میں ہوں جمشید یعنی کہ جو من ریلیٹڈ ٹھنگز بھی ہیں جو ریلیٹڈ ٹو ہاؤس ہیں وہ میں نے ان کو ازاد رکھا ہوا ہے یہ ایون آپ تو گھر کی بات تو چھوڑ دیں جو پولٹیکل ایکسپینسیز ہیں کیمپین اور بیکنڈ کی ساری چیزیں میں نے دیکھنی ہوتی ہیں یہ جمشید ڈیٹیل کے بندے نہیں ہیں یہ اور دنیا کے ہیں بابا اس گریٹ بابا بابا اس پلائٹ اور اس پلائٹ اور اس پلائٹ اور اس پلائٹ بابا 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 یہ یقینی ہے بابا کیونکہ ماما ہر وقت اپنے پول pٹی آپ اور بابا 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 اسپfox� گر Version بابا بابا کا ساری چاہے بابا بابا بتاد بابا ہر چچے بابا 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 کو ضرور میرے بابا اور میں ان سے بھی دائیں کہ بابا نے باپا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ سارے شاپنگ بابا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جنگی میں نہیں کیا کہتا ہے کہ یہ کپڑے اس نے بڑی اچھی ویسکورٹ پہنی ہے کہتا ہے یہ ماما نے نہیں دیزائن کی ہے بابا کی چوائیس ہے ایبریثنگی ہے اس کے بریک میں نے کہا کہ رب تو بتا دے کہتا ہے کہ ایف کورس ماما ہی کرتے ہیں میں بابا کو چاہتا تھا بین وین جو سنے وہ کہیں کہ ماما بلکل اچھی نہیں ہے بابا اچھی ہے یاپ یاپ میرے لئے سب سے بڑا گفت یہ ہو گیا کہ ماما اپنا دو منٹ کے لئے فیشن چھوڑ دے ایک دن بھی اگر اپنا فیشن چھوڑ گیا میرے لئے سب سے بڑا گفت ہو جائے گا گار سے روانہ ہوئے گورنمنٹ کالیج پر ویمن باغبان پورا لاہور پہنچے پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کشور نے گلدستہ پیش کیا ڈاکٹر فرزانہ کشور نے بریفنگ دی پودا لگا کر کلین این گرین پاکستان مہم میں حصہ لیا اس وقت موصلہ دھار نہیں برس رہا ہے اس بارش کا فصلوں کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ بارش کا کبھی بھی فصلوں کو نقصان نہیں ہوتا پاکستان کی جیوگرافی ہے ساڑھے بائیس کروڑ اکڑ اب اگر پانی ہم پمپ کریں تین انچ تو تقریباً ایک ہزار روپے اکڑ کا لگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک جو بارش تین انچ کی پورے پاکستان میں ہو تو یہ دو سو بیس اور روپے کی بارش سو وہ پورے آپ کے سسٹم کو یا انوائرمنٹ کو یا کلائیمٹ کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے سلاب میں بھی جب آتا ہے تو سلاب میں کبھی بھی پاکستان میں دو تین ڈائی لاکھ اکڑ چار لاکھ اکڑ سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا لیکن اس کا فائدہ جو ہے بیس بائیس کروڑ اکڑ کو ہوتا ہے لہذا یہ بارش جو ہے یہ بڑے ٹائملی ہے اس کا فائدہ ہے کل وزیراعظم پاکستان کو میں نے جب ریپورٹ کی کہ ہمارے ڈائم بھر گئے ہیں تو ہی وز ویری ہیپی سو آپ کہلیں کہ اس پانی کو کتنا اچھی طرح ہم نے کنولٹ کرنا ہے آگے خوراک میں یہ آگے ہمارا کام ہے عمد صاحب آپ کی جو کمپنی ہے اس کا سالانہ ٹرن اوور کتنا ہے اور پاکستان کی وہ کتنی بڑی کمپنی ہے اور کیا اب آپ اس کے معاملات سے علیدہ ہیں ایس اے پی ایم بننے کے بعد یا ابھی بھی آپ ہی دیکھتے ہیں نہیں جی میں اسے نہیں دیکھ سکتا ممکن نہیں ہے میں بڑا فول ٹائم اس کو دیکھ رہا ہوں باقی کمپنی جو ہے اس کا ٹرن اوور اینول تقریبا ہے کچھ شیئر اور بیک الگ بگ تو اس کا شیئر جو ہے مارکیٹ میں یہ کوئی آلماس کو آٹھ سے دس پرسنٹ ہے جو پاکستان کی ٹاپ فائف کمپنیز ہیں ان میں سے اس کا ذکر ہے اس میں خاد بنا رہی ہے سیڈ ہے اور پیسی سیڈز ہیں میرے پاس کوئی آلماس دو ہزار سے زیادہ لوگ ہے جی جو پی ایش ڈی ہیں اگری کلچر گریجویٹ ہیں میسی ہیں یا آپ کہلیں بزنس گریجویٹ ہیں تو وہ ہی دیکھتے ہیں جی آلماس کو اس وقت لوگوں کا بیس بیس بچیس پیس سال تیس تیس سال ایکسپیرینس ہے آپ کی مہانہ آمدنی کتنی ہو جاتی ہے اور کیا ایسے پی ایم کی تنخواہ اور مرات کیا کیا ہیں میری مہانہ آمدن جو ہے وہ تو نہیں ہے جی کہ سال میں پرافٹ ہوتا ہے اچھے وقتوں میں زیادہ ہو جاتا ہے بورے وقتوں میں لاس بھی ہو جاتا ہے تو دو ایسے پی ایم کی ایلیکشن میں اور انیس میں نقصان ہو گئے جی میں تو پہلے پرافٹ ہوتا ہے اچھا پرافٹ ہو جاتا ہے کوئی آلماس کو تین سو چار سو پانچ سو میلین سال آنا ہو جاتا ہے ہو جاتا تھا پہلے اب تو لاس ہو گئے دو سال تو باقی ایسے پی ایم تو دارے جو کہہ لیں کہ ایک لاکھ اسی زرد رہا ہے وہ ایک عزاز ہے بسیکلی آپ کہلیں کہ وہ کہیں نہ کہیں ہیں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو سرف کر رہے ہیں سو فر دیٹ پرپس آپ کو ایک عزاز ہے اور آگے خرچ کہاں کرنا ہے آپ نے وہ مطلب ظاہر ہے میں فلن تھرپسٹ ہوں سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو وہ بھی اسی سپورٹ میں جائے گا باغبان پورا بازار آئے سابق ایمین نے میاں عمر حیاد کے بیٹے میاں خضر حیاد نے استقبال کیا باغبان پورا بازار سے گزر کر میاں خضر حیاد کے گھر پہنچے ان کے عزاز میں پرتکلف ظورانے کا احتمام کیا گیا ظورانے میں پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کو بھی مضوع کیا گیا گروپ فوٹو بنائی آپ کی زندگی پر رشک بھی آتا ہے اور بعض شاید حسد بھی کرتے ہوں دو شادیاں کر رکھی ہیں دونوں کو کس طرح خوبصورتی سے چلاتے ہیں بڑے بچے میرے بڑے ہو گئے جی چھوٹی بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے بڑے بچوں میں سے وہ سیڈنی یونیورسٹی بھی بات رہی ہے سب سے بڑی بیٹی نے ماسٹر کیا اس میں لینڈن یونیورسٹی سے سو آپ کہلیں بڑے بچے ان سے فارغ ہو گئے چھوٹے بچے ابھی سب سے چھوٹا تیسری کلاس میں ہے اچھن میں سو پندرہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے لہٰذا امن و امان ٹھیک رہتا ہے موسم ٹھیک رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اختلافات کو کیسے نبٹاتے ہیں اختلاف ہوتا ہی نہیں کبھی ملتی کم ہے آپس میں کم ملتی ہیں ہوتا بھی ہوگا تو ایک ڈاؤنٹ کیر کہ ملت کیر کم کرتا ہوں میں اگر وہ اختلاف کو سیٹل کرنے پیٹسیں تو نقصان زیادہ ہوگا لہٰذا وہ سیٹل نہیں کرتے تو الٹی میلی پور امن ہو جاتا ہے ماہور یونین کانسل ایک سو اٹھائیس پہنچے پی ٹی آئی کے کارکن حافظ شان علی ملک نے استقبال کیا ہوڑے کا رقس پیش کیا گیا علاقہ مکینوں نے پھونوں کی پتیاں برسائیں ہلکے میں پارٹی کے نئے دفتر کا اکتہ کیا سیاست میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کتنا مسلس سے کام لیتے ہیں میں یہ سچ بولتا ہوں یا نہیں بولتا دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ کونسی لگی کیلی فورنیا میں سینٹ لوئیس وہ مجھے سب سے خوبصورت لگا لیکن میں نے پاکستان جتنا خوبصورت اتنا بڑا حطہ کہیں نے دیکھا کیا خاص چیز وہاں اسی کے لئے خوبصورتے تین چیزوں میں ہیں بلندی پانی اور گرین ریک اور جہاں ان تین چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے وہ خوبصورتی ہے پھر ساتھ اگر ویدر اچھا ہو مثلا آپ لنکاوی جائیں تو لنکاوی میں سمندر ہے ساتھ چھوٹی پہاڑی ہیں اس کے اوپر پہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لوگ کس سے علاقے کے ہیں مجھے ترکی کے لوگ لگے پھر رشیان جو سٹیٹس ہیں جو کوکاف کہتے ہیں پرانا رشیان کچھ سٹیٹس کے لوگ بہت خوبصورت ہیں شاید سب سے خوبصورت ہیں کیا خاص بات ہے ان میں چار پانچ چیزیں کر لو سکن کلر آنکھیں اور بگی میں بیٹھ کر باغی چیز سٹھا والی میں اپنے کیمپ دفتر پہنچے لوگوں کے مسائل سنیں خواتین پارک میں پودا لگا کر شجرکاری مہم میں حصہ لیا ریلوے کالونی یونین کانسل ایک سو انیس میں سابق ناظم چودری رزوان یوسف اور چودری سلیم کے ڈیرے پر آئے گل پاشی کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا ٹیرے پر چائے کا انتظام تھا گورنمنٹ میں نوکریاں تھوڑی آنی ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں نوکریاں زیادہ آنی ہیں سو اس کے لیے ان نوکریوں کو پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے کرزے دیا اگر کسی شخص کا جائزہ لینا ہو تو اس کی کن عداد کا بغور مطالعہ کر کے اس شخص کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں سچی بات ہے اب تو موں کھولتا پتا چلتے ہیں اس کے آئی کیو کا اس کی کپیسٹری کا اس کی نیچر کا تقریبا پتا چلتے ہیں میں نے چھبیس سال کے عمر میں انٹرو کرنے شروع کیے سو میں نے تقریبا دس ہزار انٹرو کیے جاب کے لیے پھر یہ ہے کہ جس کو رکھا ہے اس کو ضرور فالو کیا ہے کہ وہ میری سیلیکشن ٹھیک تھی یا نہیں تھی پھر یہ کہ آپ کی لائف میں کوئی پرائیڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے یا آپ کسی پرائیڈ کا ذکر کرتے ہیں میرا پرائیڈ ہے کہ میں کہتا ہوں میں بندے کو پہچان لیتا ہوں کیا خاص چیز نوٹ کرتے ہیں اس میں جس بندے میں نئی بات ہو میں اسے سمجھ داؤں گے وہ اس کے پاس جاتا ہوں مجھے لالچ ہوتا ہے وہ بولے میں اس کے پاس بیٹھوں میں اس کو سنوں انسانی حسن میں کیا پساند ہے ذہانت نمبر ون اس کے بعد باقی تو یوکین سے کہ اٹریکٹ کرنا کسی کا اور وہ بسیق بات یہی ہے کہ اس کا یوکین سے کہ کوئی بندہ کیری کیسے کرتا ہے کیا دولت واقعی خوشی کا باعث ہے دولت نہ ہو تو گمی کا باعث بنتی ہے دولت خوشی کا باعث نہیں ہے نہ ہو جائز جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہ کر سکیں تو وہ آپ کو ڈیپریس کرتی ہے چیز میں کہا کرتا ہوں کہ بڑاپے میں انسان کے پاس دو چیزیں اس لئے خوبصور بڑاپا وہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس کرنے کو کام ہو یعنی آپ ریٹائر نہ ہو فلیکسیبل ہو اور دوسرا ہے کہ اپنے بیٹے سے بھی آپ کو پیسے نہ مانگنے پڑے سو جب اگر کسی مانگنے پڑے یا آپ کے پاس ہونا تو یہ دکھی کر دیتی ہے بارث یونین کونسل 156 پہنچے چودری اکرم مٹھو اور زائد خان کاکر نے استقبال کیا چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا کیارہ سال بعد پاکستان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ چار ارب ڈانر یعنی چھے سو چاڑی ارب میں بڑ گئی نیا ساہواری روڈ کا افتہ کیا رات کو پی ٹی آئی کے کارکن میاں رزوان احمد کے گھر پہنچے ان کے عزاز میں شائعہ کا اتمام تھا جس ملک میں آٹا اور چینی ہی کمیاب ہوں اس ملک میں فوڈ سیکیورٹی کی کیا بات کی جائے بڑی تو بات ہونی ہے کیوں کمیاب ہے اگریکلچر ملک ہے پھر بھی کیوں کمیاب ہے آپ کے پاس بائیس کروڑے لوگ ہیں سو ہمارے ہاں آپ کہلے کہ ایک تو پیسے بڑھ رہے ہیں دیفنیلی انکم بڑھ رہے ہیں لوگوں کی اور دوسرا یہ ہے کہ دو شریع دو پرسنٹ کے ساتھ سے آبادی بڑھ رہی ہے ان دونوں کو اگر کٹھا کریں تو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کی ہوراکی وہ کو اراؤنڈ فائی پرسنٹ سکس پرسنٹ بڑھ رہی ہے دنیا میں اگر پچھلے چالیس سال دیکھیں پھر اس سے پچھلے چالیس سال دیکھیں تو گرین کی جو پروڈکشن بڑھ رہی ہے سالانہ وہ کو ڈیڑھ پرسنٹ بڑھ رہی ہے 1.5 پرسنٹ آبادی دنیا کی بڑھ رہی ہے 1 پرسنٹ سو گرین بڑھ رہے ہیں لہٰذا اس سے جسے کہتے ہیں نا ایک ریولوشنل سٹیپ یا ایک کوانٹم جمپ کوانٹم جمپ کی جو ضرورت تھی وہ نہیں کیا گیا لہٰذا آپ پیچھے رہ گئے اس وقت شارٹیج آپ کی ساڑھے دہ سرب ڈالر کی امپورٹ کار رہے ہیں اٹھتیس پرسنٹ کام کھا رہے ہیں آپ کی پپولیشن گروت ہے سات سال میں ہو رہے گی انیس پرسنٹ انیس پرسنٹ جمعہ اٹھتیس پرسنٹ جمعہ امپورٹ ان تینوں کو آپ کٹھا کر رہے تو ستر پرسنٹ بنتا ہے وہ شارٹیج آپ کی سات سال میں اس کو آپ نے پورا کرنا ہے سو یو نیڈ ای ریولوشن ان اگری کلچر سو نو دس گورنمنٹ آپ دودھ کی پیداوار کو تین گناہ زیادہ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں لیکن یہاں تو خالص دودھ ہی نہیں ملتا اس طرف کیسے توجہ دیں گے تین گناہ کی کیوں بات کر رہا ہوں میں کہ ہماری گائے دودھ اس وقت دیری چودہ پندرہ سو لٹر پر لیکٹیشن دنیا میں جو گائے ہے دیری دودھ سات ہزار سے لے کے گیارہ ہزار لٹر پر لیکٹیشن سو اگر ہم تھوڑی سے اس کے نسل امپروف کریں تو ان فرس جنریشن ایف پن جو ہے اس کا دودھ پانچ ساتھ لٹر ہو جائے گا پندرہ سو سے بڑھ کے پانچ ساتھ لٹر ہو جائے گا پانچ ساتھ لٹر ہوتا ہے تو اٹھ مینز کہ آپ کا تین گناہ دودھ بڑھ گیا سو آپ کی پہلی ضرورتی ہے آگے جا کے پھر ہم نے گیارہ زار پر جانا ہے جب گیارہ زار پر جائیں گے تو اس سے موجودہ دودھ سے تقریباً آٹھ کناہ بڑھ جائے گا سو آٹھ کناہ بڑھانا ہے اور یہ آج جو ہماری ویکنس ہے یہ فیوچر میں ہماری سٹینٹھ ہوگی کہ ہمارے پاس نو کروڑ جانور ہے نو کروڑ جانور ہے اور جانور یہاں پہ کسان اس کو عزت سمجھتے ہیں اپنی ایسٹ سمجھتے ہیں اس کو رکھنا چاہتا ہے پیار ہے اس کو شوق سے بھی رکھتا ہے کمرشلی بھی رکھتا ہے ملک اینڈ ملک پرادکش ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا پاکستان کا جو پوٹینشل ہے پچیس ارب ڈالر ہے وہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم وہ اچیف کریں گے انشاءاللہ آپ لاہور کے شہری حلقہ سے سیاست کرتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کا بہت اثر ہے اس کے باوجود آپ بیس سو اٹھارہ میں الیکشن لڑے کیا آپ کو پھر بھی جیت کی امید تھی یہ میں نے دیکھا ہے کہ سیاست میں ریپوٹیشن بڑا میٹر کرتی ہے اور میں ہم بیری لکی پرسن کہ میری ریپوٹیشن گراس لیول کا ورکر ہوں تو اس طرح کے ورکر جو ہیں وہ موجزے کر جاتے ہیں سو مجھے امید تھی کہ میں موجزہ کر جاؤں گا پھر یہ ہے کہ میں سچی بات ہے مریم بی بی کو ہرانا زیادہ آسان سمجھتا تھا کہ جس طرح آپ کہلیں کہ ان کے حصے میں بدنامی آئی نواز شریف صاحب کے حصے میں جب وہ ڈسک والی فیوت اس کے بعد جو چیزیں تکبر اور ایک ٹکراؤ کی صورتحال اپنی غلطی نام ماننے کا جو کنسپٹ ہے تو مجھے اس میں زیادہ امید تھی کہ میں جیتوں گا وہ تو بیسیگلی بات میں جو ہوا کہ ہمارا الیکشن تو بیسیگلی سپریم کورٹ کے سیاتھی ہو گیا تو وہ ایک میرے ساتھ حادثہ تھا سپریم کورٹ کے ساتھ الیکشن ہونے والی بات کہ ایک علی پرویز کو نہیں اس کا ٹیلیوین تھا نشان اس کو نہیں مل سکتا تھا شیر تو بڑا آؤٹ آف کنٹریسٹ جا کے دیا گیا سو میں سمجھ دوں کہ ہمارے لیے مین سیٹمیک تو وہ تھا مریم کے ساتھ ہم بالکل اپسٹ کر سکتے تھے وزیراعظم عمران خان کا پاکستان کی دیگر قیادت سے کس طرح تقابل کریں گے پہلا اگر بڑا ریفارمس دیکھیں تو ایوبھان اگر ایوبھان کی ڈائریز پڑھے تو بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ وہ ہر روز دو باتیں ضرور کرتا ہے ایک کہیں نہ کہیں ایکنامک ڈیویلمنٹ کی دوسرا جو ان کی برسلم لیگ انہوں نے سوکارڈ بنائی تھی اس کے امپروومنٹ کرنے کی بات کرتا لیکن جو آپ کہلیں کہ ایم بیلنس نظر آیا وہ مجھے نظر آیا کہ ایوبھان کا جینو نے یہ رائے تھی کہ یہ ہزارہ اور پنڈی یہ دو ڈویین جو ہیں یہاں کے لوگوں کے قادل امبے ہیں بڑے ہلدی ہیں بڑے مہنتی ہیں تو فوج میسر میں یہ لوگونے چاہیے ہیں ملہب وہ لوگوں انسانوں کو انفیریئر اور سپیریئر کی نظر سے دیکھتے تھے اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا حادثہ تھا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ہم سے علیدہ ہوا بنگالیوں کو وہ سمجھے چون چون کرتے ہیں یہ بقیادہ لکھتے ہیں وہ کہ چون چون کرتے ہیں یہ ملہب سب ہیومن والی بات جیسے ہوتی ہیں کہ ایک لوگ والیٹی کے ہیومن اس طرح کی بات ہے پھر پولیٹیکل پارٹیز کے بارے ملکہ رائے بڑی عجیب تھی اس کے بعد آتے ہیں بھٹو صاحب بھٹو صاحب ملہب لوگ تقابلہ کرتے ہیں کمپیرزن کرتے ہیں عمران حان کا بھٹو کو میں کہتا ہوں عمران حان بھٹو نہیں ہے عمران حان بھٹو سے آل ٹوگیتر ڈیفرنٹ آدمی ہے بھٹو میں اگر دیکھیں تو بھٹو ایک تو حرجہ پالیسی کی بات ہسٹری میں رہنے کی بات کوشش کرنا ہے لیکن اتنا ایم بیلنس آدمی جس نے آپ کہلیں کہ جو ذراعت ہے ذراعت آپ کو انیشیل ایک دیتی ہے سٹینھ دیتی ہے بھٹو سرفسز اور انڈسٹری دونوں کو مس کرتے تھے ان کو اکنامکس کا پتا نہیں تھا جس بندے کو اکنامکس کا نہیں پتا وہ جتنے بھی بڑے لیڈر تھے وہ موزے تونگ تھے یا بھٹو تھے سٹیٹسمن کے طور پر نہیں لیا جا سکتا ہے اس کے بعد جنہیں جو آئے اس کے بعد بھٹو کے بعد جنہیں جو زمیندارہ اور ایک آپ کہلیں کہ سندھی زیادہ کمپیرزن پھر نواز شریف آئے نواز شریف صاحب کا بڑا ہی انفرچویٹ تھا سچی بات ہے کہ کبھی آپ کہلیں گھر کا سربراہ چوری نہیں کرتا اپنے گھر میں گھر کا سربراہ جو ہے وہ بزنس نہیں کرتا دنیا میں جتنے بھی آپ کہلیں بادشاہ یا سٹیٹسمن جن کے تیہانوں سے پیسے نکلے ہیں وہ مارے گئے ہیں کبھی ان کا نام تاریخ نے اچھے لفظوں میں سے یاد نہیں رکھا پھر اس میں درمیان میں آپ کہلیں بے نظیر صاحبہ بے نظیر صاحبہ کے ساتھ بھی وہی اپسٹ ہوا یا ایک انفرچویٹ ہوا یہ نواز شریف صوالہ کہ انہیں کسی نے بتا دیا کہ جناب نواز شریف نے جو ترقی کی ہے پیسے کے سر پہ کی ہے وہ اس لائن پہ چل پڑی لہٰذا وہ بڑی انفرچویٹ ہوا عمران حان اسے ہسٹری کا پاکستان کے ہسٹری کا سب سے زیادہ متوازن لیڈر ہے چار شعبے جس پہ عمران حان ویکلی میٹنگ لیتے ہیں وہ کون سے ہیں ایف بی آر ہے ہاؤسنگ ہے پاور ہے اور فوڈ ہے بلے سرہ پکڑ کے جو چلنے کی صلاحیت عمران حان میں ہے وہ کسی میں بھی نہیں تھی بھوک کے عالمی انڈیکس میں پاکستان چورانوے نمبر پر ہے اس حالت میں کیسے بہتری لائیں گے بھوک کے بھرکے چار انڈیکیٹر ہیں اویلیبیلٹی افورڈیبیلٹی سیفٹی اور ڈسٹیبیوشن پاکستان دنیا کے بارہ ملک آتے ہیں ان چاروں پیرامیٹر پورے ہوتے ہیں وہ بارہ ہیں ان میں پاکستان شامل ہے لہٰذا جو ایشو تھا پرانا وہ یہ تھا کہ ہم ایک زری ملک ہیں ہم خود کفیل ہیں وغیرہ وغیرہ وہ بلکل جوٹ تھا وہ بلکل آپ کہہ لیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ادراک نہیں تھا عمران حان پہلی لیڈر جن کو ادراک ہے ادراک کے بعد باقی ہمارے پاس صرف ساڑھے پانچ کروڑ اکڑ زمین آباد ہے بائیس کروڑ اکڑ ہے ہمارے پاس ہم یہاں پہ کوئی پندرہ سولہ کروڑ اکڑ آباد کر سکتے ہیں ہمارے پاس صرف ہم دس پرسنٹ پانی سٹور کرتے ہیں بلکہ نو پرسنٹ نو پرسنٹ پانی سٹور کرتے ہیں اس رجیم میں بیس پرسنٹ کر لیں گے ہم اس وقت صرف سات سو پینتیس ڈیم ہم نے چھوٹے بڑے بلوچستان میں بنائے ہیں پانچ ہزار کے قریب ہم نے قبائلی علاقہ جات میں بنائے ہیں بڑے ڈیم دس بن رہے ہیں نیروں کا سسٹم نیا نکر رہے ہیں ہم چودہ پندرہ کروڑ اکڑ زمین آباد کر لیں گے جہاں گاس ہو گائیں گے جہاں فارسٹ ہو گائیں گے یہاں پہ جہاں فصل ہو سکتی ہے فصل جہاں پہ پھلدر پودے وہ گائیں گے جہاں فش فام بن سکتا ہے وہاں فش فام بنائیں گے ہم اس ملک کی بائیس کروڑ اکڑ زمین جو ہے اسے یوٹلائز کرنے جا رہے ہیں سر میں نے دنیا میں نلائکی کی حد نہیں دیکھی اور میں نے لوگوں کے لائک ہونے کی بھی حد نہیں دیکھی اس ملک میں نلائکی کی حد بھی رہی ہے اور اب قابلیت کی حد بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ستر پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ ہم اچیف کریں گے آپ کی کمپنی پر الزام لگایا گیا کہ آپ کی کمپنی نے کپاس کا ہائیبرٹ بیج امپورٹ کیا جو کہ ناکس تھا جس سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا یہ الزام کتنا صحیح ہے ہم نے کبھی سیڈ امپورٹ نہیں کیا دوسری بات یہ کہ اس میں بیٹی لکھا ہوئے بیٹی کبھی نہیں کیا اور تیسرا یہ کہ ہم کبھی کٹن سیڈ کا بزنس لکھرتے یہ مجھے پتا چلا کہ جب یہ ایکنامک سروے آف باکستان میں تو مجھے اس کے کوئی دو سال بات پتا چلا ہے مجھے کسی دوست نے بتایا کہ آپ کیا سرا نام لکھا ہوئے تو ہم نے پتا کیا کہ کیا ہم اگر کنٹیسٹ کریں تو یہ ریمووو ہو جائے گا انہوں کا جنہیں یہ ریمووو نہیں ہو سکتا یہ اب بن گیا ریکارڈ کا ایسا تو ہم نے اس کے کنٹیسٹ نہیں کیا سچی بات ہے نہ کسی نے پوچھا نہ کسی نے نوٹس دیا نہ کسی نے ہمیں کوئی ایکسپلینیشن مانگی نہ ہم نے دی نہ ہم نے بتاتا ہمیں یہ جو فکر لکھی ہوئی ہے کوئی دسزار اکڑ دسزار اکڑ کا بزنس کریں بھی تو ستر لاکھ روپے کا بنتا ہے میرا حاصل بزنس پانچ ارب بزنس ہے پانچ ارب کا اگر آپ لیگل بزنس کر رہے ہیں تو ستر لاکھ کا آپ لیگل کریں بڑی آپ کہلیں کہ عجیب سی بات ہے